اسلام علیکم میں عالم شہداد آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل کا نام بیسٹ ویٹو ہے اور یہ کیمو پاکستان کے اوپر آن لائن ارلنگ کے حوالے سے تو کافی سارے ایسے سوالات مجھ سے پوچھے گئے ایمیل میں جس کے جواب دینے کے لیے مجھے یہ سیپریٹ ویڈیو جو ہے وہ بنانا پڑی ہے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیمو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جو آن لائن اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں وہ سیلر اکاؤنٹ یا بائر اکاؤنٹ میں ہم ڈیفرنشیئٹ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیمو پی کے اوپر جو ہے اکاؤنٹ سارے سیم ہوتے ہیں بائر اور سیلر کا جو ہے وہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہاں پر جہاں پر صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ مائی پرادکس کے سیکشن میں آئیں گے اگر آپ سیلر ہیں تو آپ کو مائی پرادکس کے سیکشن میں سیل ناو پر کلک کرنا ہوگا اور سیل ناو کے بعد جو نیکسٹ پی جائے گا اس میں آپ کو اپنی پرادکس کی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگی اس کا پلاسس جو ہے وہ تھوڑا سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلے آنے والی ویڈیوز بھی میں بتا چکا ہوں دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے پرادکس کی جو ہے وہ پکچر ایڈ کرنی ہے پکچر جو ہے وہ سکوئر شیپ میں ہونی چاہیے 500 نیم لکھیں گے یہ ۔ نام جو ہے مکمل یہاں پر ہونا چاہیے اس کے بار نیچے یہاں پہ سکرائیبس Premo box ہے description کے box میں آپ نے product description لکھنی ہے یعنی کہ یہ product کیا کرتی ہے کسیز کے بارے میں ہے اس کو آپ نے detail لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک word add کرنا ہے وہ چیز لازمی ہے وہ یہ ہے کہ package includes one x y آگے آپ نے product کا نام لکھنی ہے اس کے بعد next ہی ہے کہ آپ نے relevant category چوز کرنی ہے کہ آپ کی product کس category کے بارے میں ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہم health and beauty چوز کرتے ہیں اور next جو ہے یہاں پر آپ نے sub category چوز کرنی ہے جو health and beauty کی sub category ہے اس کے بعد gender ظاہر ہے definitely male یا female جن کے بارے میں ہے brand آپ نے یہاں پر other لکھنا ہوگا کیونکہ camo پر جو ہے وہ both limited brands available ہیں condition definitely new ہے تو new ہی لکھیں گے used ہے تو used ہی لکھیں گے item weight جو ہے اس کا آپ نے خاص طور بھی خیال رکھنا ہے یہ وہ ہے جو آپ کی shipment cast کو define کرتا ہے shipment cast کو کیسے define کرتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر لکھیں گے 0.49 اور آپ کا seller location جو ہے وہ کراچی ہے تو اس کی shipment cast جو ہے وہ آپ کی 130 automatically جو ہے وہ add ہو کر آئے گی لیکن اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں اور آپ کا order جو ہے وہ سندھ کا آگیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 160 جو ہے وہ خود بخود add ہو جائے گی 0.49 جو ہے وہ ideal value ہے کسی بھی product کی جو ہے وہ shipment cast کو add کرنے کے لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہاں پر 0.49 رکھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے وقت آپ بڑھائیں گے let's say اگر آپ 0.50 کر دیں گے تو یہ 160 for same city ہو جائے گی اور 180 for other cities ہو جائے ان کا ویڈ جو ہے ایک کلو سے کم ہے تو آپ اسے 0.49 میں ہی رکھیں اگر زیادہ ہے تو پھر آپ اس کے لیے adjustment دیکھ لیں 1 kg ہے 2 kg ہے جتنا بھی ہے اس حساب سے لکھیں 1 kg سے نیچے کے لیے 0.49 لکھیں اگر آپ 0.8 لکھیں گے shipment cost بڑھ جائے گی buyer جو ہے وہ product آپ سے نہیں لے گا کوشش کریں shipment cost جو ہے وہ minimum رکھیں ٹھیک ہے پاکستان میں buyer کی ایک بہت بڑی psyche ہے مجھے چار سال کا experience ہے اس کام میں اس وقت کے مو بھی نہیں آئی تھی میں OLX اور facebook پہ selling کرتا تھا ہر بندہ یہ بوچھتا تھا اس وقت کے shipment cost کیا ہوگی shipment cost کیا ہوگی ٹھیک ہے نا shipment cost سے buyer اتنا ڈرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا فینامینا یہاں پہ برحال یہ ایک bitter truth ہے ہم اسے accept کرنا چاہیے تو یہاں پر item rate جو ہے آپ 0.49 ہی رکھیں quantity جتنی آپ کے پاس ہے اتنی لکھیں اور price جو ہے یہاں پر آپ لکھ دیں جو آپ کی minimum price لکھیں اس کے بعد آپ نے next ور کلک کرنا ہے next ور کلک کرنا کے بعد ایک second page آئے گا second page میں آپ نے product location جو ہے وہ چوز کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی share میں رہتے ہیں اس share کا نام آپ نے دینا ہوگا یہاں پر اور اس کے بعد finish کر دینا ہوگا کیمو کی جو review policy ہے یہ ہے کہ کیمو normally جو ہے 5 سے 6 دنوں میں product approve کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے product لگائی ہے تو اگلے دن وہ approve ہو جائے گی اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوگی 5 سے 6 دن لگیں گے آپ product approve ہو جائے گی white background ہونا چاہیے images کے اوپر لکھا ہوا کچھ نہ ہو اور یہاں پر میں نے آپ کو بتا دوں کہ کچھ sample products وہ upload کی تھی یہ دیکھ لیں یہاں پر white background میں ہے ہر چیز clear لکھے ہوئے اور کوئی بھی اس میں ایسی بھی بات نہیں ہے جو ڈکی چھپی ہو جتنا زیادہ آپ ڈکی چھپی باتیں کریں گے آپ کی product جو ہے وہ reject ہو جائے گی اور وہ cancel products list میں چلی جائے گی تو اسی لیس کا آپ نے خاص طور پر بکھا رکھ تو یہ ہو گیا ایک سوال آپ کا کہ gameوں کے اوپر seller account کیس طرح سے بناتے ہیں account سارے سیم ہیں seller کا کوئی ایشو نہیں ہے seller buyer دونوں کا ایک ایک account ہوتا ہے صرف جو ہے my products type میں جا کے آپ کو sell now پر click کر کے products وہ add کرنا پڑتی ہیں اس وقت اگلا سوال یہ آیا میرے پاس کہے گی gameوں والے جو اپنا commission charge کرتے ہیں وہ کتنا پر charge کرتے ہیں commission جو ہے یہ میں آپ کو پہلے والی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں 15% جو ہے ان کا fair commission ہوتا ہے 15% آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 1000 کے پیچھے 500 روپے آپ نے جو ہے وہ gameوں والوں کو دینا ہوگا تو اپنی price جو ہے وہ آپ تھوڑا سا adjust کر کے لگائیں اس حساب سے دیکھ کے لگائیں calculator اٹھا لیں 15% نکال لیں پہلے پھر اس کو product کی base price میں add کریں پھر اس کے بعد سوچیں گے کتنے کا آپ بیچنا ہے یہ نہ ہوگی پھر سارا کچھ آپ gameوں کو ہی دیتے رہیں اور آپ کے پاس حاصل وصول کچھ نہ ہو اس کے بعد next ایک question آیا تھا کہ ہمارے پاس جب order آ گئے ہیں تو ہم order کو ship کیسے کریں پائی ship کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ leopard سے آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے leopard سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو ایک فارم دیں گے وہ فارم آپ فیل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ایک آنٹ بن جائے گا ان کے portal کے اوپر اس portal بھی میں آپ جو ہے وہ تمام ترچیزیں جو ہیں وہ add کر سکتے ہیں اور اپنے shipment جو ہے وہ book کر سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ leopard سے ہی رابطہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ استعمال نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ کافی ساری cheap جو ہیں وہ companies ہوتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں use کریں اور ہم آپ کو service فراہم کرتے ہیں کوئی service نہیں فراہم کرتا آگے ان کے پھر فروریٹر ہوتے ہیں لمبے خاپے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چیز آپ کے رول جانی ہے پیسے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے اور چیز بھی آپ کے رول جانی ہے leopard کو choose کریں ٹھیک ہے اور وہاں سے جو ہے آپ اپنی product کو شپ کریں یہ دو اہم سوال تھے جن کا میں نے آپ جواب دینے کے لئے مجھے صرف یہی ویڈیو بنانی پڑی ہے اور کوشی کریں کہ تھوڑی سی research کریں میرے پاس ایسے ایسے سوال بھی آتے ہیں جیب سے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ بتا نہیں کیسے جواب دوں ٹھیک ہے ایک سوال میرے پاس آیا جی میں گجرات سے ہوں اور میں جو ہے موبائل ایسے سریز کا کام کرنا چاہتا ہوں گجرات میں کوئی مجھے اچھی شاپ بتائیں بھائی گجرات تمہارا سیٹی ہے تم اپنے سیٹی کو جتنا بہتر جانتے ہو میں نہیں جانتا ٹھیک ہے نا وہاں پہ گھومو پھرو ریسرچ کرو وہاں پہ دیکھو wholesaler ہے آخر دنیا کی بستی ہے انسانوں کی بستی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی wholesaler بیٹھا ہوا ہوگا اس سے بات کرو اب یہ ساری چیزیں میں نے آکر نہیں بتانی آپ کو آپ نے تھوڑا تھا خود بھی brainstorming کرنی ہے اور اس کا جو ہے result آپ نے لینا ہے میرا کام ہے کہ کیمو سائیڈ میں آپ کے cover کر دوں ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے بجوانی کس طرح سے ہے ٹھیک ہے اور کیا چیز بیچنی ہے کس ریٹ پر بیچنی ہے وہ آپ کا concern ہے میرا concern نہیں ہے ٹھیک ہے نا بنا بنا ایلوہ کبھی زمین پر جو ہیانا نہیں اترتا تھوڑا چیز میند کرنی پڑتی ہے برین لگانا پڑتا ہے تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا میرا چینل اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں ٹھیک ہے health issues کی وجہ سے میں اس ویڈیو کو زیادہ length ہی نہیں کر رہا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ COD کس طرح سے کرتے ہیں اور باقی تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا السلام علیکم